پورے ممبئی پورے مہراشتہ میں جو جو مسلمان یہ سن رہا ہے کہ ملاد کے اندر کل قبرستان میں ایک مسلمان کی میت جو کرونا کی بیماری سے انتقال ہوا تھا اس کو دفنائے نہیں گیا اور اسے جو ہے جاگر کے جلا دیا گیا سارے مسلمانوں میں بہت بھیچینی پھیلی ہوئی ہے میں نے جب وہاں میرا آدمی بھیجا پتہ لگانے کے سچائی تو وہاں پر مجھے ایک غلام غریب نواز ملے میں سچائی سمجھ کر میں نے ویڈیو نکال دیا لیکن اب میرے پاس سچی سچائی ہے جو لوگ اسپطال میں گئے تھے ساتھ میں جو لوگ اسپطال میں تھے جو لوگ میت کو لے کر آئے جو خبرستان میں گئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم دفنانے آئے تھے ساتھ میں ہم میت کو لے گئے یہاں کے منشٹر سے بات جب تک نہیں ہوگی ہم دفنانے نہیں دیں گے تو لوگوں نے کہا منشٹر تو بہت ہے مہاراشتہ میں تو ان لوگوں نے جو مجید کو لے گئے تھا اسلام شیخ کو رات کو فون لگایا ان کا ٹیلی فون نہیں اٹھا اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی بہت کچھ یہاں بھاگ دول کیا لیکن کچھ نہیں ہوئے پولیس پولیس بھی وہاں پہ آئی اور اس کے بعد میت کو وہاں کے ذمہ داروں نے دفنان نہیں دیا اور مونسپٹی کے لوگ پولیس کے لوگ سب نے بہت زیادہ مدد کیا اس کے اندر جو شخص ساتھ تھے ان کے فیملی کے لوگ سب لوگ کو یہ بیان ہے کہ سب کی مدد برابر ہوئی لیکن قبرستان کے ذمہ داروں نے کہا ہم اپنے قبرستان میں کرونا سے مرنے والے شخص کو دفنانے نہیں دیں گے تب جا کر کے مونسپٹی کے لوگ مجبور ہو کر لے کے گئے اور انہوں نے جا کر اس کو جلا دیا یہ سچائی ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ قبرستان کے ذمہ دار کسی کے باپ کی قبرستان نہیں ہے قبرستان جو ہے ایک جو ہے سب کی پوری قوم اور ملت کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر وہاں کے ذمہ داروں نے اگر اسے وہاں پر دفنانے نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بری کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے سارے مسلمان بہت بیچائیں اس بات پر میں انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی سخت کروائی کروائی جائے گی میں سرکار سے اور پولیس سے کہوں گا کہ اس کے بس سخت کروائی کی جائے اور ان کو بخشہ نہیں جائے اسے سارے مسلمان بہت بیچائیں